شہر کے چار ہسپتالوں کے ایم ایس تبدیل ڈاکٹر نور محمد کو ایم ایس میاں منشی آسپٹل تائنات کر دیا ڈاکٹر محمد امیر بی آئی سی کے ایم ایس بنا دیے گئے ہنگاویں صورتحال سے نمٹنے کی تربیت عربوں کے فنڈز جدید اسلحہ سب ناقص ثابت سبزازار میں سڑک پر نیم پاگل نوجوان کو پکڑنے میں ڈالفین اہلکاروں کی نا اہلی چھوری لیے دوڑنے والا امیر اس کا پیچھا کرتے ہوئے فائر کھول دیا سریام گولیوں کی تر تڑاہت دل کے قریب لگنے والی گولی جان لیوہ ثابت ہوئی مارے جانے والے نوجوان کے لوائقین کو بھی معاف نہ کیا گیا نوجوان پر گولیاں برسانے کے بعد لوائقین پر پولیس کا تشدد ڈنڈے دھکوں کا استعمال لاش زبردستی ایمبولنس میں ڈال دی دولفین اہلکار نے ہمارے بچے پر جان بوچ کر گولی چلا دی فائر امیر کے دل پر لگا اور موقع پر دم توڑ گیا بھرسہ کا السام دولفین فورس کے خلاف شدید احتجاج پولیس نے زبردستی مظاہرین کو منتشر کیا اس کے جتنا ہے یار دیکھو اس کو یار پانچ سے جوان ہو آپ لوگ اس کو پکڑو یار اس کی ٹانگ میں لگا کے گولی اس کو پکڑو یار اس کو اس کی دل کے اوپر تین فیر مال کے اس کو پکڑائے یہ پنجاب پولیس کیوں ہمارے سائد ایسے کر رہی ہے لیڈیس میں لاتھی چارج کیوں انہوں نے یہ سارے بندے ادھر گوا ہے نجائز مارا اس بچے کو نیم پاگل شخص نے پانچ سے چھ شہریوں کو چھری سے زخمی کیا دولفین کا ایک اہلکار مبشر بھی چھری کے بار سے زخمی ہو گیا مبشر کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا سبزہزار واقعے کے ابتدائی ریپورٹ ڈی ای جی آپریشنز کو پیش کیا نیم پاگل امیر کے ہاتھ میں چھری ڈالفین کے ہتھیاروں سے زیادہ خطرناک تھی کیا چار اہلکار ایک نیم پاگل کو زندہ پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اہلکار کے زخمی ہونے کا مطلب ہے امیر اس سے گتھم گتھا ہوا تھا جن پانچ سے چھ افراد کو امیر نے زخمی کیا وہ پرسرار زخمی لوگ کہاں ہیں معمولی زخمی ہونے سے ڈالفین اہلکار حواس پر قابو کیوں نہ رکھ سکے واقعہ ایک سوالات بے شمار اربو روپے کے خطیر فنڈ سے تیار ہونے والی ڈالفین بھی عام پولیس کے نقشے قدم پر ڈالفین کو عام پولیس سے زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے ہیوی بائیک اور اسلحہ چلانے کی بھی خصوصی تربیت لیتے ہیں حملہ آور کو قابو کرنے کا عملی خصوصی طریقہ سکھایا جاتا ہے ہوای فائرنگ سے ڈرانے کی ہدایت انتہائی ناغذیر حالات میں ٹانگ پر فائرنگ کی اجازت ہے سبزہزار کے واقعے میں ساری تربیت کی نفی کر دی گئی سبزہزار میں نیم پاگل امیر کی ہلاکت کا معاملہ لاہور نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی فوٹیج میں ڈالفین اہلکاروں کو امیر کا تاقب کرتے دیکھا جا سکتا ہے ڈالفین اہلکار امیر پر فائرنگ کرتے بھی نظر آ رہا ہے سبزہزار میں ڈالفین اہلکاروں کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزراد نے نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب جامحاق شخص کے لوحقین کو انصاف فراہم کیا جائے واقعے کی ہر پہلو سے مکمل تحقیقاتی رپورٹ پیچ کی جائے ذمہ داروں کا تایون کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے وزیراعلا پنجاب کی ہدایت سبزہزار میں نوجوان کی ہلاکت بظاہر اختیارات سے تجاوز کا معاملہ لگتا ہے ویڈیو اور پولیس افسران کی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا ودائی کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے گا اور ذمہ داران کو سزا دی جائے گی سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی لاہور نیوز سے گفتگو بانی کے غیر قانونی کنیکشنز کو قانونی دارہ کار ملانے کا منصوبہ واسطہ کمینیسٹی سکیم متعارف کروانے کا خیصلہ غیر قانونی کنیکشن ہولڈرز کو ایک ماہ کی محلت ملے گی سکیم کے لیے ورکنگ پیپر تیار سکیم سے فائدہ اٹھانے پر غیر قانونی کنیکشن پر ایک لاکھ روپے جرمانہ اور تین ماہ قیت کی سزا ہوگی جائدات کی ضبطگی کا معاملہ ساگڈار کے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی دو گاڑیاں غائب نیپ نیم نے ساگڈار کا گھر چیک کیا تو ایم وی وان نائن لینڈ کروزر اور اے وائی وان نائن مرسیڈیز غائب تھی نیپ کا گاڑیوں کی تلاش کے لیے محکمہ اکسائز کو مراسلہ سپریم کورٹ نے نیپ کو جائدات ضبط کرنے کا حکم دیا تھا فیملی کیسز میں بچوں کو خوشگوار محول دینے کی ابتداء چیف جسٹس آئی کورٹ جسٹس انوار الحق کا تاریخی قدم لاہور کی تاریخ میں پہلی بار جیڈیشل کامپلیکس میں شام کو عدالت لگے گی تو پہر دون سے شام سات بجے تک خانگی معاملات اور بچوں کے حوالگی کیسز کی سبات ہوگی خاندانی ارکان کی ملاقات کے لیے کمیٹی روم بھی قائم بکلہ اور سائلین کا احسن اقدام پر چیف جسٹس آئی کورٹ محمد انوار الحق کو خراج تحسین شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر واپس لینے کے لیے سپیکر خوامی سملی کو خط جیڈیشل ایکٹیوزم پینل کے سربراہ عزر صندوق کا چیمن نیب اور ڈی جی نیب کو لکھے ختم موقع شہباز شریف کی درخواست زمانت مسترد ہونے کے خلاف نظر ثانی کے پینل ڈائر ہائی کورٹ نے غیر قانونی طور پر شہباز شریف کی درخواست زمانت مسترد کر دی درخواست ایک اڈو کر احتجاج اور دھرنے خادم حسین رزوی اور پیر افضل قادری سمیت چار سو مظاہرین کے خلاف درجہ فائیار سین مقدمے میں دہشتگردی ملک سے بغاوت دنگا فساد پھیلانے سولہ ایم پیو اور دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف ورزی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی تھی دھرنا ختم ہوتے ہی شہر کی صفائی کے نگران ادار متحارک الڈوی ایم سی کا عملہ مالڈوڈ سمیت آہم سڑکوں کی صفائی ستھرائی میں مصروف یہ چیک عملہ بھی ہمرا صفائی کمپنی نے سولہ ہزار ورکرز کے اتوار کی چھٹی منسوخ کرتی وائیوینڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کا تیسرا روز شرکہ کی آمد کا سلسلہ چاریس سکیورٹی کے سخت انتظامات شرکہ کو مکمل تلاشی کے بعد پنڈال میں داخل ہونے کی جازت کل جماعتی دعا کرائی جائے گی حاجی مولانا عبدالبہاب کی ایک بار پھر طبیعت نحساس اجتماع میں شرکت نہیں کر سکیں گے اختتامی دعا مولانا ابراہیم کروائیں گے گنگرام ہاسپٹل میں آتش زدگی سے بچی کی ہلاکت کا معاملہ صبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسپن راشد کی متاثرہ بچی کے گھر تاج پر اسکی امامت اہلے خانہ سے اظہار تازیت کہا انکوائری کمیٹی رپورٹ پر آتش زدگی کے ذمہ داران کا تائین کیا جائے گا کسی کی غفلت ثابت ہوئی تو سخت کر روائی ہوگی گنگرام ہاسپٹل بھی گئیں مختلف وارڈز کا معاینا کیا بنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کا سلسلہ جاری لہور کے چودہ ڈی ایسپی سمیت ایک سو اکتہ ڈی ایسپی کے تبات میں شاکت علی شیخ ڈی ایسپی لور مول محمد اشرف عمر کمپنی لہور کی خالیہ سامی پر تائینات جمشید علی ڈی ایسپی اسلام پورا نوید اکمل رائیوینڈ محمد ریاس نوہ کورٹ فخر بشیر راجہ ڈی ایسپی مصرشاہ تائینات محمد اشفاق کو ڈی ایسپی چونگ عبدالغفور کو ڈی ایسپی اکبال ٹاؤن لگا دیا گیا ایکسپو سنٹر میں تین روزہ ڈیجٹل پرنٹنگ ایکسپو کا آغاز صبائی وزیر سنت اور تجارت میاسلم اکبال نے افتتہ کیا سٹالز پر جا کر کپڑے کو چیک کیا میاسلم اکبال کا کہنا ہے کہ سپیشل اکنامک زونز میں سنتیں لگانے والوں کو دس سال ٹیکس استثنہ حاصل ہوگا نکاح پہ نکاح کا کیس اداکارہ میرا بھی میدان میں آ گئی عطیق الرحمان سے نکاح نہیں ہوا عطیق الرحمان نے فیملی کوٹ کو گمراہ کیا اداکارہ میرا نے فیصلہ سیشن کوٹ میں چیلنج کر دیا اور مولٹان میں ڈاچ ہی میلا ثقافتی رنگ بکھر گئے ہاتھ کی کڑھائی والے ملبوسات دوپٹے اور منفرد آرائشی اشیاء خواتین کی توجہ کا مرکس بنی گئی